السلام علیکم جی welcome back to my channel hopefully سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں جیسا کہ اب گرمیوں کا موسم جو سٹارٹ ہو گیا اور سن لائٹ کی وجہ سے جو ہے نا ہماری سکین جو ہے جب بھی ہم کہیں نکلتے ہیں تو ہماری سکین پر ڈائریکٹ آہ سورج کی شوائن پڑتی ہے جس کی وجہ سے ہماری سکین بہت زیادہ ٹین ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس میں ڈلنس آنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کا بہت ہی امیزنگ سلوشن ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ نے کرنا کہا ہے کہ بھئی ٹوماٹر جو ہے لے کرنا اس کے اندر چینی اس طرح سے چینی چاہے تو آپ نے اس کے وہ ہلکہ ہلکہ سا پیس لیں یا اس کا پاودر فارم جو ہے وہ کر لیں ٹوماٹر پر آپ نے جو ہے چینی لگا کر چینی کا جو پاودر ہے اس سے اچھی طرح سے اپنی سکین کو رب کریں فیس پر کریں گردن پر کریں اپنے بازوں پر ہاتھوں پر کوہنیوں پر کریں آپ کی سکین جو ہے بہت نیٹ ہو جائے گی اس طرح سے آپ نے ساتھ سے آٹھ منٹ ہلکہ ہلکہ سا ٹوماٹر لے کے اور چینی کے ساتھ آپ نے سکربنگ کرنی ہے اس کے بعد اپنے ہینڈز جو ہے اپنا سوری اپنا فیس اپنا جس ایریا پہ بھی آپ نے لگانا ہے اس کو صاف کرنا ہے اچھا آج کل ویسے میں یہ کہوں گے کہ ضرور اپنے لئے نا سن بلوکز ضرور یوز کیا کریں سن بلوکز سے ہماری سکین کی تھوڑی سی بچت رہتی ہے اور یہ ہے کہ سکین جو ہے نا زیادہ افیکٹ نہیں ہوتی سورج کی شواؤں کی وجہ سے تو جیسا کہ سن لائٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے نا ڈائریکٹ ہماری سکین کی جو ہے وہ ڈائمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ڈل ہونا شروع ہو جاتی ہے یہاں پر کر لیے اپنے ہینڈ کو صاف اور یہاں پر نا اس طرح سے صاف کرنے کے بعد میں یہاں پر لیکن اس کا وہ بناوں گی پاوڈر پیسٹ آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا میں نے بیسن لیا تھوڑی سی میں نے حلدی لی اور یہاں پر ہم نے اچھا اگر بیسن ایک ون ٹی سپون ہے نا چھوٹا چائے کا چمچ تو آپ نے جو حلدی ہے وہ بلکل تھوڑی سی اس سے یعنی کہ چوتھائی سا لینا ہے یا اس سے ہاف لینا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ دونوں کی جو ہے نا quantity سیم نی لینے یہاں پر تھوڑا سا دودھ لینا ہے اگر آپ کے پاس دہی ہے تو وہ بھی بیسٹ ہے دودھ ہے تو وہ بھی بیسٹ ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر ان کو دودھ لینا ہے اور مکس کرنا ہے تھوڑا سا الویرہ جل جو ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر لیں گے اس سے بھی آپ کے چہرے کا جو نکھا رہا ہے وہ بہت اچھا آئے گا ان چیزوں کو ہم نے مکس کر کے اپنی سکن پر لگا لینا ہے اور یقین کریں کہ جب سکن پر لگائیں گے اس کے بعد آپ نے خود اس چیز کو دیکھیں گے اور یہ آپ نے تقریبا ہفتے میں دو دفعہ کر دیا کریں تو بہت ہی بیسٹ جو ہے آپ کی سکن جو ہے وہ زیادہ ڈل نہیں ہوگی خراب نہیں ہوگی اور ویسے کا ویسے ہی رہے گا صاف فیس آپ کا رہے گا آپ کے ہاتھوں کی اور آپ کی کونیوں کی گردن پر بھی یہ چیز کریں تو آپ کے لیے بہت زیادہ امیزنگ ریزلٹ آپ کو دے گا یہاں پر میں نے بیس منٹ کے لیے اس کو لگا کر ہم نے چھوڑنا ہے بیس منٹ کے بعد پھر اس کا ریزلٹ دیکھیں گے اور بہت ہی نیٹ ہو جائے گا یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہوم ریمیڈیز ہیں جو کہ گھر میں اویلیبل ہوتی ہے ہمارے کچھر میں اویلیبل ہوتی ہیں ان کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے مہنگے مہنگے ترین ہمیں جو ہے نا مختلف قسم کی کریمز وغیرہ نہیں ضرورت ہوتی خریدنے کی اور جو کہ ایک تو پیسے کا بھی زیادہ اور پھر ہماری سکین پہ بھی سم ٹائم ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے سوٹے بل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے بیس منٹ اس کو رکھنا ہے لگا کر آپ نے اگر فیس پر لگا رہے ہیں بازوں پر لگا رہے ہیں گردن پر لگا رہے ہیں ہینڈ پر لگا رہے ہیں بیس منٹ لگا کے رکھیں گے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنی سکین کو کر لینا ہے ساف ٹھیک ہے اپنی سکین کو ساف کر لینا ہے اس کے بعد آپ کے گھر میں کوکونٹ اوئل ہوگا یا پھر کوئی بھی موسٹرائزر جو لوشن ہوگا نا اس کو ہلکا سا اپنی سکین کے اوپر لگائیں کیونکہ اگر آپ فیس پر یوز کیا ہے تو آپ جب سکرابنگ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں پھر جو پوز ہوتے ہیں وہ اپن ہو جاتے ہیں اس طرح سے موسٹرائزر یا کوکونٹ اوئل لگائیں گے تو وہ اس میں بلکل ایبزول ہو جائے گا آپ کی سکین میں اور آپ کی سکین میں ہلکی سی سوفٹنس اور شائن ضرور آجائے گی ٹین سکین بہت بیسٹ ہو جاتی ہے اس ریمیڈی کے ساتھ ضرور ٹرائے کیجئے گا ہوفیلی آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگیو گی آج کا یہ ولوگ اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہوگا تو کمنٹ کا نہ مت بھولیے گا اور چینل کو کر لیں سبسکرائب بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں انشاءاللہ نیو ویڈیو لے کر آنگی اوکے ٹیک کر اللہ حافظ